یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ پچھتر سال بعد بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ازادی چاہیے ہمیں اور دوسری سائیڈ پہ دیکھا جائے انڈیا کو تو پوری دنیا تریف کرنے پہ مجبور ہے سب سے پہلی بات ہے کہ انڈیا کا بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں پچھتر سال اور پچھتر سال دونوں ہمارے برابر برابر ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ کہنے کے تو ہم ازاد ہیں لیکن ہم نسل درد نسل گلام ہیں جو پیوٹن ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ انہوں نے بھی خان صاحب کی بات کی جائے وہ بھی پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جونس ہیں ان کی بڑی تریف کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ کی کیا وجہ ہے ان کی پولیسیز میں اور ہماری پولیسیز میں فرق کیا ہے دیکھیں اگر آپ نے انڈیا اور پاکستان کو کمپیر کرنا ہے تو آپ میرا خلال انڈیا گئے نہیں ہے انڈیا میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا پولیس وال کو اسے ڈنڈا ہوتا ہے صرف اور ساری عوام سیدھی ہوتی ہے یہاں پہ کلیشن کو بھی ہوتی ہے تو سارے لوگ اسے چھلٹ چھلٹ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے بات کر رہے ہیں بات سمپل یہ ہے کہ انڈیا میں بہت ساری چیزیں ہم سے بہتر ہیں وہ ہم سے ایک دن بعد ازاد ہوا آج اس کا ڈھائی روپے کا ایک روپے ہے وہ تو ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بعد وہ کہتے ہیں ہم تو ازاد ہوئے نہیں ہم تو پہلے سے ہی تھے لیکن یہ ایک لیتا ٹاپک اچھا یہ بتائیں جو پولیسیز ہیں ان کی پولیسیز میں اور ہماری پولیسیز میں کیا فرق ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ ایک دن بعد ازاد ہوا وہ ایک دن بعد ازاد ہو کر بھی ہمارے سے آگے کیسے چلا گیا لوگ تو ہم ایک ہی تھے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی بھی صدر کوئی بھی وزیراعظم ہے جس کا باہر کیا ہے اس کا باہر کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کون سایسا ہے ہمارا تو یہاں پہ کس میں گریٹ کا افیسر ریٹائر ہوتا ہے اس کا امریکہ میں پہلے سے ریزیڈنس تیار ہوتی ہے یہ انگلینڈ میں تیار ہوتی ہے وہاں پہ آج بھی تمام لوگ انڈیا کے اندر ہی ہیں باہر نہیں جاتے دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتاؤں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈرم ہے جس کو بھار رہے ہیں اور اس کے اندر ہی پانی کو جس طرح مرضی سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ خالی کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اسے لیک لگا دیں چھوٹا سا سراغ بھی کر دیں تو وہ ختم ہو جائے گا ایک دن وہ ضرور ختم ہوگا جتنا بھی فل بھی بھرا ہو یہ بتائیں ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہیں یا جو سسٹم چلا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہیں کیا سمجھتے ہیں اب انٹرویو نہ کر سکتے میں اجازت نہ دیتا آپ کو میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم بول لیتے ہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بول لیتے ہیں اگر میں بولنا نہ دیتا تو آپ کیسے بول لیتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا تھا اگر آپ نہ بولتے تو میں نہیں ریکارڈ کرتا بلکل ایسے یہ تو اس طرح غلطی ہم لوگوں میں ہے یعنی اجازت یا پرمیشن ہم دیتے ہیں کسی کو کہ آؤ ہمارا نقصان کرو میں آپ سے مخالفت در مخالفت کروں وہ زندگی ایسے نہیں گزرتی مجھے آپ کی اچھی چیز کو اچھا کہنا چاہیے بری چیز کو برا کہنا چاہیے سمپل اگر ان میں کوئی چیز اچھائی ہے چاہے کافر ہے لیکن اگر اس میں کوئی اچھائی ہے نون مسلم کہہ سکتے ہیں ملک کافر کو چلیں ہم اسے نون مسلم کہہ لیں ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں چلیں نون مسلم ہے اور اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو یعنی ہمیں اس کی اچھائی کو اچھائی کہنا چاہیے اب جیسے ہیں ایک بہت خوبصورت بات ہے شفاق احمد صاحب کو کسی نے کہا کہ گنگا رام جو ہے اس نے اتنا کچھ کیا لاہور میں گنگا رام ہسپیٹل ہے گلاب دی بھی بھی اسی کا چانگی دی بھی بھی اسی کا تو کیا وہ جنت میں جائے گا ان نے کہا نہیں جی وہ سورگ میں جائے گا دیکھیں ان کی تو سورگ ہے نا جنت تو ہم لوگوں کے لیے ہے تو ظاہرہ جو چیز اچھی ہے کیوں برا کہتے ہیں لیکن یہاں پر اچھے کو اچھا کہنے پر غدار کیوں کہہ دیا جاتا ہے یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے یہ تو انڈیا کی جیسے طریف کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں شاید ان کے اجینٹ ہیں ہماری مطلب ایک مائنڈ میں بٹھا دیا گیا ہمارے دماغوں میں ایسا بٹھا دیا گیا کہ انڈیا ہے بس اگینسٹ ہی بات کرنی ہے سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں میرے بھائی پتہ کہ چکر ہے مادرت کے ساتھ ہمارے سارے لوگوں کے مادرت کے ساتھ کہ میں کافی عرصہ بائی رہا ہوں لیکن ابھی میں نے بھی میرا خلال ٹکڑی یہیں کہیں پھینکا ہوگا باہر یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جو ان سے وہ چیز کو نیچے پھینک دیں گے ٹھیک ہے نیچے پھینک دیں گے ایون کہ ہم وہاں ہوتے ہیں وہاں بھی جو انڈینز آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کو ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کے جو ویجن ہے اس میں اور ہمارے جو پاکستانی جاتے ہیں ان کے ویجن میں کیا نظر آتا ہے میرے بھائی بات پتہ ہے کہ آپ ان کو لے لیں یا کسی کو بھی لے لیں ٹھیک ہے جب آپ قانون ایک ہوتا ہے جب قانون ایک ہوتا ہے جب انسانیت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے بندہ تو اس لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ہے ہماری تربیت ہی نہیں ہے ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے تربیت کا گھٹا ہے بہت زیادہ چیزیں ہیں جس میں تربیت ہماری ہوئی ہی نہیں ہے ہمیں تربیت بھی بہت سخت ضرورت ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم اپنی تربیت سے دور ہوئے ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں آج تک پوری دنیا میں انڈیا کا مجھے کوئی ایک جنرل بتا دیں جو انڈیا سے باہر رہتا ہو مجھے اتنی زیادہ نالیج نہیں ہے لیکن جتنا ہمارا مشہور ہے میری جان نالیج مجھ سے میں کس لئے آپ کے پاس کھڑا ہوں میری جان انڈیا کا کوئی جنرل کوئی وزیر اعظم انڈیا سے باہر نہیں ہے آپ ہمارا بتا دیں کہ جو پہلے رہا ہو اور اب وہ جو ان سے پاکستان مجھے کافی زیادہ نالیج ہے جو ریسنٹلی چار گزرے ہیں ان میں سے ایک بھی یہاں نہیں ہے اور پرائیم نیسٹر میں کہتا ہوں کہ ابھی جس دن وہ پرائیم نیسٹر کی سیٹ سے ڈی سیٹ ہوتے ہیں نیکس دے یا نیکس ویک وہ وہاں سے چل جاتے ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ باقی جتنے بھی ہے جاتے رہے ہیں آپ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم یا ایسے ملک کے جنرل ہیں یا ایسے ملک کے اوسپیرر سیٹ پہ بیٹھے ہیں جو وہ ایٹمنٹ ٹکنالوجی ہے ایٹم بوم ہے ہمارے پاس جب ایٹم بوم ہوتا ہے اس کے کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب مجھے اس کا پتہ ہو گیا وہ کہاں پڑا ہے وہ کہاں پڑا ہے اس کا کوڈ کیا ہے یا اس کا سسٹرم کیا ہے یا اس کی ویلیو کیا ہے میں چلا جاتا ہوں باہر اب جب میرے بچے باہر ہیں اور میں باہر چلا گیا ہوں تو کیا مجھے وہ پریشریز کر کے یا مجھے وہ تنگ کر کے مجھ سے وہ چیزیں نہیں لے سکتے لے سکتے ہیں تو یہ تو سیکیورٹی ہماری خراب ہوگی یہ تو ہم پھر بے بکف لوگ ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو میں سمجھ سکتا ہوں اور ان میں سے مین بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیر ہونے کی ضرورت ہے انڈیا والے ایس کمپیر ٹو پاکستانی مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں سنسیر ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ شاید یہی وجہ ہے کہ دوست بھی تریف کر رہے ہیں اور جو دشمن کہا جاتا ہے یا کہلوایا جاتا ہے وہ بھی تریف کرنے پر مجبور ہے ریسینٹلی رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تریف کی ہے انڈیا کے پرائیم میسٹر کی انہوں نے کہا کہ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت زیادہ خوددار ہیں ایون امران خان صاحب بھی تریف کر چکے ہیں انڈیا کی فارن پولیسیز کی اور انڈیا کی جو گورنمنٹ آس کی کیا وجہ ہے ان کی پولیسیز کیا بہتر ہیں بزنس مین کو آپ بزنس مین بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے ان کے بزنس مین میں انڈیا کے بزنس مین اور ہمارے بزنس مین میں کیا فرق ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کسی بھی ملکی معیشت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کتنی مخلص ہے آپ کے ساتھ دیکھیں انڈیا اگر اب پھر بھی بہتر جا رہا ہے ہم سے بہتر اس لئے جا رہا ہے اس وقت جیسے بہتر ہے کیونکہ ان کی جو پولیسیز وہ گورنمنٹ کو بزنس مین آپس میں ملکے چاہ رہے ہیں ہمارے ادھر یہ سسٹم ہے کہ ایک بزنس مین اگر ترقی کر رہا ہے دوسرا اس کو برداشت نہیں کر رہا ایک سیاست دان ترقی کر رہا ہے دوسرا اس کو برداشت نہیں کر رہا ہمارے ملک میں تو یہی لڑائی نہیں ختم مہنے دی کہ بھئی تو چور تو چور تو چور اور سچا کون ہے یہ لڑائیاں ختم ہو تمہارا ملک ترقی رہے ہیں جس طرح یہ کام رہا یہ آج دیکھیں کوئی بچائر شباز شریف کو بات کر لیں عمران خان کو کر لیں وہ اس کو بولی جاتا وہ اس کو بول جاتا یا دونوں میں سے سچا کون ہے ایک نے پچیس سال لگا لی اس نے کیا کر لیا ایک نے چار سال لگا لیا کیا کر لیا رشیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن انہوں نے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جو کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے وہ بھی اکثر انڈیا کی جو فارن پولیسی ہے اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے نریندر موڈی صاحب کی جو گورمنٹ ہے یا ان کی جو پولیسیز ہیں ان میں اور ہماری پولیسیز میں کیا فرق ہے جی دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے پولیٹیشن جو ہیں وہ ازاد ازاد ہے ان کے پولیٹیشن ہمارے پولیٹیشن ازاد نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پولیٹیشن کی جو دوڑی ہیں وہ پیچھے سے کوئی اور ہلا رہا ہے